جناب شاہد خاکان عباسی صاحب جناب رانہ سناؤلہ صاحب اور پندی کی بہت محترم قیادت جو اس وقت سٹیج پر موجود ہے اور پندی ڈویجن کے میرے شیروں میری شیرمیوں السلام علیکم بڑی آپ کی جورت کو بھی سلام یہ جو میری خواتین یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں یہ مجھے نیچے سے آوازیں لگا رہی تھیں کہ مریم آئی لاب یو مریم لابز یو ٹو اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں ان کے جلسوں میں ان کے کنونشنز میں ان کے گیادرنگز میں خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے شاپاش اور ابھی آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے میاں تیرے چانے والے پندی والے پندی والے تو آج اس کنونشن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ نواز شریف چاہے لندن میں ہو یا لاہور میں ہو اس کے چانے والے صرف اسی کو چاہتے ہیں میاں صاحب اگر آپ سن رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے لائیو تو میں پندی کی عوام کی آواز آپ کو پنچا دوں پندی کی عوام کہہ رہی ہے میاں صاحب we love you اور میاں صاحب نے یہی کہنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں میاں صاحب کی طرف سے جواب بھی لے لو میاں صاحب نے کہا پندی i love you too اور نواز شریف صاحب کی پندی سے محبت کوئی دھکی چھپی نہیں آج جب میں اس کنونشن میں آ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو پاکستان کی پہلی موٹر وے کا آغاز انہوں نے راول پندی سے کیا پندی کا ہر منصوبہ نواز شریف اور شہباز شریف کی محبت کی گواہی دے رہا ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے چاہے وہ میٹرو بس منصوبہ ہو یا وہ راول پندی کارڈیولوجی رائی سی ہو جہاں آج بھی غریب کا دل کا مفت علاج ہوتا ہے یا راول پندی یورولوجی ہاسپٹل ہو یا راول پندی سے مری جانے والی ایکسپریس وے ہو ہر منصوبہ چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ نواز شریف پندی سے محبت کرتا ہے ابھی جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں جو کالیجز ہیں جو کھیل کے میدان نواز شریف اور شہباز شریف نے بنائے ہیں میں ابھی وہ منصوبے گننے لگ جاؤں تو مغرب ہو جائے گی لیکن ایک بات ضروری ہے ایک وہ بھی حکمران رہا ہے جو چار سال یہاں پر بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا تھا وہ گھڑی چور کون نواز شریف خدمت میں مصروف رہا وہ گھڑیاں چوری کرنے میں مصروف رہا ایسے ہی پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا وہ گھڑیاں چوری کرتا رہا ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں نواز شریف کے میں نے اتنے منصوبے گنوا دیئے اس شخص نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرزے ایک طرف وہ اکیلا چوبیس ہزار عرب کے کرزے لے کر ایک منصوبہ بتاؤ جو پنڈی میں لگایا ہو ہے کوئی منصوبہ لگایا پنڈی والو ایک چیز آپ بھول گئے ایک منصوبہ لگایا اس نے وہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا اس میں مال بنانے کا منصوبہ ضرور لگایا اس اور وہ جو القادر ٹرسٹ تھا جس میں وہ پنجاب کو اور پاکستان کو پچاس عرب کا ٹیکہ لگا کر چلتا بنا اس کا ٹرسٹی بھی خود بن گیا اور دوسری ٹرسٹی اپنی وائف کو بنا گیا وہ بھی منصوبہ عمران خان کا تھا پنڈی والو پنڈی والو ایک سیکنڈ مجھے ابھی ملک عبرار صاحب کہہ رہے تھے اور میرے جیل کے ساتھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے ورکر میں بڑی جان ہے تو میں نے کہا اگر مسلم لیگ نون کے ورکر میں جان نہ ہوتی تو پچھلے پانچ سال جو مسلم لیگ نون کے لیڈران اور جماعت اور ارکان اور ورکر کے ساتھ ہوا ہے آج اس کے بعد بھی اگر ورکر اس طرح سینہ تان کے کھڑائے تو جان ہے تو کھڑائے نا لوگ مجھے مبارک دیتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر کا عدہ مل گیا میری مبارک یہ میری مبارک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان کارکنوں کی مبارک ہے آپ کو مبارک ہو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تباہ حال پاکستان ملا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے جب جب بھی نواز شریف کو پاکستان ملا تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو نکلو صرف دفتر سے نہ نکلو اس ملک سے بھی نکل جاؤ اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں میں نے کہا ہے وہ اس مٹی کا بیٹا ہے ادھر ہی واپس آئے گا لیکن پہلے یہ بتاؤ پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں پڑتا ہے ملک شوڑ کر مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے لیکن مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ہے ایک ہی نام محمد نواز شریف ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں مہنگائی ہے تو پنڈی والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا مہنگائی اور عمران ایک ہی چیز کے دو نام نہیں مہنگائی کا دوسرا نام کیا ہے مہنگائی کا دوسرا نام مہنگائی خان عمران خان ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں میرے بچوں بڑی تعداد میں یہاں نوجوان کھڑے ملچ خون دو کلو بڑھ جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوان نہیں ہیں اس الیکشن میں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوانوں کی سب سے بڑی فوج ہے جب عمران خان نہیں تھا تو کیا مہنگائی تھی پاکستان میں جب عمران خان نہیں تھا اور نواز شریف تھا تو چار سال روٹی دو روپے سے پانچ روپے تک بکتی تھی آٹا پینتیس روپے کلو سے بڑھا نہیں گھی ایک سو چالیس روپے سے کلو سے بڑھا نہیں چینی پچاس اور پچپن روپے کلو سے آگے نہیں بڑھی کیوں سبزیاں چند روپے کلو تھی گھی سوری سبزیاں جو ٹماٹر پیاز آلو سب چند روپے کلو تھے کیوں اور غریب پیٹ بھر کر سوتا تھا سوتا تھا نا جب سے عمران خان آیا اس ملک سے مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی انشاءاللہ مہنگائی اور عمران کو ایک کٹیو کھا کر بار پھینکیں گے دعول پنڈی والوں ذرا مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف سے جو ابھی نیگوسییشنز کر رہے تھے شہباز شریف صاحب اور حساب دار صاحب کیا عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے آگے آئی ایم ایف کے آگے عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا عمران خان کو قوم کو کہ یہ جو میں قوم کو مہنگائی کی دلدل میں پھسا کر جا رہا ہوں اور خود جا کے زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ کے عوام کا تماشا دیکھ رہا ہوں ذرا بتاؤ آ کر کہ جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے بٹھانے والے کو شیروں شیرنیوں یہ بات پلے سے باندھ لو کہ جو بارودی سرنگیں عمران خان آئی ایم ایف معاہدے کی شکل میں بچھا کر گیا ہے شہباز شریف دن رات ایک کر کے وہ بارودی سرنگیں چن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بہرانوں میں ملک ہے معیشت صرف بنی گالا اور زمان پاک کی ٹھیک ہوئی ہے ملک کی معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی چند سال لگیں گے لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی اور صرف یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہے جس کا مجرم امران خان ہے جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا وہ ملک کا حال یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتونیں کھانا تھی اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہیں وہ مسوم خاتون ہے بھئی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دس تخت کے وز پانچ پانچ کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے یہ ملک کو لوٹنے پر لگے تھے جیبے بھرنے جو عوام کو آج کہہ رہے ہیں نا جیلے بھرو وہ اپنے چار سال جیبے بھرنے پر لگا تھا اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے دیکھو مسلم لیگ نون بھی تین مرتبہ وزارت عظمہ مسلم لیگ نون کے پاس رہی کوئی ایک آڈیو لیگ دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفر پر کھیلیں گے اب کہ پانچ کیرٹ کی انگوٹھی دے دو میں کل فائل پہ دس تخت کرا دیتی ہوں کوئی آڈیو سنوا دو وہ نہیں ملے گی کیونکہ نواز شریف کو اس قوم کا درد ہے اور کیونکہ کارکردگی صفر تھی خیبر پختون خواہ کے دس سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے دس سال دیکھ لو نواز شریف کے چار سال دیکھ لو اے نمران خان کے چار سال دیکھ لو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں کارکردگی زیرو آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے آج بھی اپنی حکومت نہیں لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے قیمتیں آج بھی غلط بتا رہے کیوں اور کاغذ سے پڑھا اور غلط بتا رہے تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے آ گیا انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبق سیکھا جینرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبق سیکھا اور اس گند کو کندوں سے اتار کر دور پھینک دیا اب اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے ابھی جو کل پر سو آڈیو آئیے وہ پرویز الہی صاحب کی سنیے نا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر علی نکوی کی عدالت میں بینچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھی وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو سپریم کورٹ بچ ساڑے بندے بیٹھے ہوئے نہیں تکنوں دسرے اور سانو بھی پتا ہے تاڑے بندے بیٹھے اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے وے کتنے دن گزر گئے اتنی اخلاقی جررت نہیں کہ جسٹس مظاہر رنی نکوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جررت کا مظاہرہ کریں اور استیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں کیا استیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کہ ایسے اناثر کا اتصاب کریں میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی مجھے پتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں اس لئے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا زحمت کا نام آتا ہے مو چھپا کے وہ آج جاتا ہے عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی اس میں جانے کے بابا زحمت قابل نہیں ہے مو چھپا کے جاتا ہے ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی مو چھپا کر گزارنی پڑتی ہے اور کہہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف موہم چلا رہی ہے آڈیوز تمہاری لیک ہو رہی ہیں اور ججز کے خلاف موہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے اور تمہاری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیق ہو رہی ہے وہ موہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ زمانتے مانگتے ہیں وہ کہتا ہے عدالت عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والو بتاؤ جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا عدالت تمہیں بلا بلا کر تھک گئی دیکھو ایک میری بات سنو نواز شریف نے تو دو سو پیشیاں بھگ دیں میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں پانچ چھ دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا ایک گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے وہ وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے مجھے ذرا جواب دو نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی یہ ہوا چھ بجے عدالت نے کہا چھ بجے عمران حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا انہوں نے کہا سات بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا انہوں نے کہا آٹھ بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا انہوں نے کہا اچھا نہیں آ سکتے تو کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا یہ سہولتکاری نواز شریف کو حاصل تھی سہولتکاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے شرم کرو شرم کرو یہ بتا دوں اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے اس کے کیسز اصل ہیں تیری این خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کون سے وہ کیس سچائے کے جھوٹا ہے تو شاہ خانہ کا کیس سچائے کے جھوٹا ہے فورن فنڈنگ والا کیس سچائے کے جھوٹا ہے القادر ٹرسٹ والا کیس سچائے کے جھوٹا ہے تو اس سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بھلا ہو چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے بزرگی کو پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو نواز شریف کی بیماری کا مزاق اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹھی ہو لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پلیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا اور پھر جب دوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمراندار جج نے مجھے آپ کے لیے بھیج ہے آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر باہر جھانکے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں نا مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے گرفتاری سے بچانے کے لیے پنڈی والوں ہسنا نہیں ہے یہ لطیفہ نہیں ہے یہ سچی بات ہے کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاید خاتان عباسی ہو یا رانہ سنہ اللہ ہو شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے شیر کا جگر بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جورت اور بہادری مسلم لیگ نون کا نشان ہے شیر کا نشان ہے پلاسٹر نہ ہو گیا ٹانگ کا پلاسٹر نہ ہو گیا پشاور کی بی آر ٹی ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پھر ہم لوگ چھے چھے مہینے جیل کاٹ کے آئے ڈیٹ سیلز میں رہ کے آئے رانہ سناؤلہ صاحب سے پوچھیں شاید خاکان عباسی سے پوچھیں حنیف عباسی سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں ایک دن نہیں روئے ایک دن نہیں روئے اس مالک کا کرم ہے ایک دن نہیں روئے بھئی جیلے بعد میں بھرنا وہ جو دو دو تین تین دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آرے پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کراؤ کوئی بزرگ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کسی کو بچے یاد آگئے تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے میری چودہ سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گبرانہ نہیں مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا وہ باپ جو خود قیدی تھا میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گبرانہ نہیں لیڈر بھی شیر دل ہے مسلم لیگ نون کا ورکڑ بھی شیر دل ہے شاباش اور در کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانہ سناؤلہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا اس دن کیا تمہیں ڈوگر صاحب بچا لیں گے جس دن رانہ سناؤلہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن اس کے کیسز سچے ہیں نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کو پتا ہے میرے کیسز سچے ہیں لوگوں کو چور چور کہنے والا لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا آج زمان پاک کے بنکر میں بزدنوں کی طرح چھپکے بیٹھا ہے تو شیرو مجھے بتاؤ الیکشن کے لیے تیار ہو جو مسلم لیگ نون کو یہ کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تو کان کھول کے سن لو مسلم لیگ نون سیلیکشن سے نہیں آئی جو الیکشن سے ڈرتی ہو مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یہ بھی سن لو مخالفین کو جو چھپ کر بیٹھے ان کو خبر ہو کہ مسلم لیگ نون نہ صرف میدان میں اتر چکی ہے بلکہ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں آئی ہے جو ہم پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام لگا رہے خود چوہے میں چوہے کی طرح بل میں دوبک کر بیٹھے دیکھ لو مسلم لیگ نون آج میدان میں کھڑی ہے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور شیروہ الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے جیتنا ہے انشاءاللہ اور آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ نہ صرف آپ کی بہن کو ذمہ داری ملی ہے میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی جان لڑا دوں گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر بار کی طرح مسلم لیگ نون ہی اس ملک کو بچائے گی مسلم لیگ نون ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مشکلات سے نکالے گی مسلم لیگ نون ہی دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالے گی میرے ساتھ نعرہ لگا دو نواز شریف شہباز شریف شاہد خاکان اباسی رانہ سناللہ مسلم لیگ نون کا پنڈی ڈیویزن زندہ باد اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا ایسا نعرہ لگانا کہ پنڈی کے درو دیوار گونجیں پاکستان بہت شکریہ